ایک چیز جیسے صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں جس سے سسٹم چل ہی نہیں رہا وہ جوڈیشری ہے آرمی کم سیکنڈ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ ریزلٹ چاہیے یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ ریزلٹ چاہیے یہ نہیں ہو سکتا سسٹم ہمیشہ ہر انڈویجول کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ناظرین اکرام آج منصور علی شاہ جو ہے انہوں نے کافی غصہ کیا اور عمران خان کے حق میں بھی بول پڑے تو انہوں نے کیا کہا آئیے پہلے وڈیو دیکھیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں ایسے بھی ججز آئے جس کو چائنا بیچ کہتے ہیں کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے ججز آگئے تو چائنا بیچ نے پھر جو ریزلٹ دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آگئے ہوں گے اس نے بیس سال سسٹم میں رہنا ہے اور سسٹم کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے اس لئے بہت لازمان ہے کہ وہ جج آپ کیسے لیتے ہیں سو اپوائنٹمنٹ پروسس میں پبلک ہیرنگز کا کانسیپ یہ میری سوچ ہے کہ پبلک ہیرنگز کا بھی کانسیپ ہو سکتا ہے آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں دیکھیں آپ اس کے کام کے بارے میں دیکھیں اور یہ سفارشات سے اور ریکویسٹ سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا یہ ججز اس طرح نہیں بنانے ہم نے جج بنانے ہیں میریٹ پہ اگر سسٹم چلانا ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج پروفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ جج پروفارم نہیں کر رہا ہم نے آپ بیٹھے رہے جی اگلے بی سال سسٹم میں کیوں بیٹھے رہے اگر ایک جج انکومپیٹنٹ ہے سلگش ہے ہی ڈاز نوٹ ورک فور مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیجیٹلی یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں so i think ہمارا جو supreme judicial council ہے we have to make it more empowered and recent decisions you must have seen supreme judicial council cannot tolerate corruption and cannot tolerate incompetence یہ دو چیزیں آپ کو سسٹم سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گی اور اس کے لئے بڑی بدمزگی ہوتی ہے اتنا آسان نہیں ہے ججز کو نکالنا اس میں بہت سے پھر گروپنگ ہو جاتی ہے disturbance ہو جاتی ہے لیکن we have to cut through this chase and we have to achieve this target of removing judges if they are not good آپ کی assignment of cases کیسے ہیں case management systems ہیں یا ویسے یہ کسی کے پاس case لگ جاتا ہے یہ اس جج کو case لگا دو کیونکہ مجھے یہ ریزلٹ چاہیے یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ ریزلٹ چاہیے یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو نہیں سکتا this has to be a transparent system کہ آپ نے کس طرح کسی judge کے جائے گا اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوشائن چیز practice and procedure ہوا جس میں ایک committee کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ case کہاں جانا ہے اور ایک alone chief justice فیصلہ نہیں کرتے کہ case کہاں جائے گا پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مدعوہ ہو جھکتا ہے practice and procedure کو ہم نے strengthen کرنا ہے تو یہ collegiality آنی پڑے گی یہ ہمارا جو institution ہے بہت chief justice specific centric driven ہے ایک آدمی نہیں چلا سکتا ادارے کو there has been آپ نے past میں دیکھا adventureism بھی بہت ہوئی ہمارے court سے ایک آدمی جو سوچے وہ چل پڑتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے so یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری case کی fixation benches کی formation یہ ساری technology ہی سنبھال سکتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے system میں mafias operate کر رہے ہیں at the lower level who make sure that the cases travel to various places یہ بھی cut down ہو جاتا ہے gender representation ہماری بالکل poor ہے and that is not on پاکستان کی population 230 million ہے 50% almost خواتین ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے judicial system میں کیوں نہیں نظر آرہی جی کیوں نہیں نظر آرہی کیوں نہیں ہم judge لے رہے خواتین کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آئین کیا imagine کرتا ہے کہ institution judiciary کی کیسی ہونی چاہیے آئین کے preamble میں یہ لکھا ہوا ہے کہ judiciary جو ہوگی وہ independent fully independent ہونی چاہیے یہ بہت important ایک principle ہے ایک fundamental principle ہے جس کو ہم نے achieve کرنا ہے آپ کے ساتھ جو میں share کرنے لگا ہوں وہ کچھ ایسے گزارشات ہیں کچھ ایسے ideas ہیں جس سے یہ system بن سکتا ہے ایک transparent system جو individual نہیں run کرتے system run کرتا ہے جب تک ہم individual سے نکل کے system کی طرف نہیں آئیں گے یہ system ہمیشہ ہر individual کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا اسی لیے اس ادارے میں continuity نہیں ہے ایک چیز جیسے صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ practice and procedure کا law آ گیا ہے ایک collegial thought develop ہو رہی ہے تو جب تک ہم ایک system کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے progress نہیں کر سکتے اور یہ individualistic thoughts جو ہیں ادارے کو چلانے کی اس کو ہمیں بھولنا پڑے گا اس system کی شکل کیا ہونی چاہیے اس system کی کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک robust independent institution بناتی ہے وہ گزارشات میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں اور وہ اگر ہم کر جائیں تو پھر ہمیں ایک کافی strong independent judicial system بن جائے گا جس کے بعد یہ سارے rights کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں جو آج بھی ہو رہے ہیں آج بھی jurisprudence بن رہی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ صرف ایک structural اور systemic system کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا آئین یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو ایک independent judiciary ہونی چاہیے جو expeditious justice دے اور inexpensive justice دے یہ تین چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کو achieve کرنے کے لیے کیا ایک format کیا ایک system ہونا چاہیے وہ بتانا چاہتا ہوں یہ بھی میں نے آپ کو پہلے clear کر دیا کہ میں کوئی زیادہ proud نہیں ہوں ہماری اپنی judicial history سے اس میں dark patches ہیں نہ میں اس کو defend کر سکتا ہوں نہ میں defend کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اچھی decisions بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں لیکن اس وقت میں آپ سے مخاطب صرف اس بات پہ ہوں کہ future کی سوچ کیا ہے ادارے کے اندر اور آپ آپ لوگ کا institution ہے آپ کو ہم service کرتے ہیں 240 million کی population ہے جس کو سپریم کورٹ judicial service کر رہی ہے تو ان کی اپنی سوچ اندر کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ آج share کرنا چاہتا ہوں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یہ بھی میں خیل بتا دینی چاہیے کہ دیکھیں کچھ decisions بری ہو سکتی ہیں لیکن largely روزانہ چار ہزار جج پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ deliver بھی کر رہے ہیں justice لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ایسی decisions ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے controversy بھی create ہوتی ہے critique بھی ہوتی ہے یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے last year خالی اور میں آپ کو صرف اتنا credit تو لینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم service کر رہے ہیں 2023 alone میں ہم نے one point six nine million cases decide کیے ہیں پاکستان میں تو آخر کچھ judge صاحبان کام تو کر رہے ہیں تو ایک دم اس کو brush aside مت کیجئے کہ justice system چل ہی نہیں رہا ایسا بھی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ کچھ decisions اس پہ آکے ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ system dysfunctional ہے ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اور بہتر کرنا ہے تو دوستر ایسا کہ آپ نے گفتگو سنی منصور علی شاہ کی منصور علی شاہ جو ہیں یہ مطلب سب سے سینئر تھے مطلب سب سے سینئر ہیں یعنی جو جیجز ہیں جن کو اس ٹائم بننا چاہیے تھا چیف جیسٹس آف پاکستان لیکن ان کو دیکھیں کس طرح کا حلقیں پڑ گیا تھا یہ جو حکومت ہے کہ کسی طرح سے یہ باولی ہو گئی تھی آئینی ترمیم کے لیے کیوں ہو گئی تھی کہ ہم نے اپنی مرضی کا جاج لگانا ہے اور انہوں نے یایہ افریدی کو لگا دیا لیکن اب سننے میں یہی آ رہا ہے مبینہ طور پر جو مطلب خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ یایہ افریدی بھی جو ہے وہ اس ٹائم عمران خان کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں بارل میں بھی یہی کہوں گا کہ فوج کو سیاست سے ہٹ جانا چاہیے مداخلت نہیں کرنی چاہیے بورڈرز کو سنبھالنا چاہیے نہیں تو یہ ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں تو لائک شیئے اور سبسکرائب اپنی رائے کا ارکومنٹ باکس میں رون کیجئے گا ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ